موسیقی 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 ہے کہ وہ کافر نہیں ہے اس کو بتایا جائے گا کہ اسلام میں زکاة واجب ہے تیسری قسم کا آدمی وہی جو یہ جانتا ہے کہ زکاة واجب ہے لیکن بخیلی کی وجہ سے نہیں دے رہا بخل کی وجہ سے نہیں دے رہا نافرمانی کر رہا ہے اللہ تعالی کی تو احشاء سخص فاسق ہے اور بہت بڑا فاسق ہے یعنی کیونکہ وہ ایک شریعت کے بہت بڑے حکم میں اللہ تعالی کی نافرمانی کر رہا ہے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے اس کو زکاة ادا کرنا چاہیے ورنہ شریعت میں قیامت کے دن اللہ تعالی نے بہت بڑا عذاب اس کے لئے رکھا ہے یعنی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے سونے چاندی کی زکاة واجب ہو چکی تھی اس نے نہیں دی قیامت کے دن جو ہے وہ اس کو گرمایا جائے گا پگھلایا جائے گا وہ سونا اور اس کے بعد اس سے داغا جائے گا ایک دن تک داغا جائے گا پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس کا حساب ہوگا تو یا تو وہ جہنمی ہوگا تو جہنم میں جائے گا جنتی ہوگا تو جنت میں جائے گا یعنی وہ مسلمان ہوگا تب ہی تو یہ کہا گیا کہ جنتی ہوگا تو جنت میں جائے گا مسلمان ہوگا وہ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان ہو کر کے بھی اگر کوئی اپنے مال کی زکاة نہیں نکال رہا تو اس کے لئے اتنی سخت وعیدیں اور پھر آگے الفاظیں کہ اگر جانور کی زکاة نہیں دی تو اس کو لٹا دیا جائے گا اور جانو اس کے اوپر سے رونتے ہوئے کاٹتے ہوئے گزریں گے پچاس ہزار سال تک کی گزریں گے پھر اس کا حساب ہوگا اگر جنتی کو تو جنت میں اور جہانہ میں گزریں گے یعنی حساب ہونے سے پہلے ہی یہ ساتھ ہے یہ سب قیامت کے دن اس کی صورت ہے اتنی سختی ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت زیادہ وعیدیں زکاة رکنے والوں کے لیے آئی ہیں اس لیے مسلمانوں میں سے جو زکاة ادا نہیں کر رہے ہیں خاص طور پر شہروں میں تو عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ الحمدللہ لوگ زکاة دے دیتے ہیں دیہات میں بعض مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ زکاة دیتے تو ہیں لیکن حساب سے نہیں دیتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں دیتے ہیں لیکن جہاں دیتے بھی ہیں تو ایک بوری دو بوری اپنے حساب سے نکال دیا جو شیخ نے بتایا کہ ایک پورا سسٹم ہے اس میں حق ہے یعنی دوسروں کا حق آپ نے مار لیا یہ نہیں کہ اپنا تھا آپ نے نہیں دیا یا ایسی کی کسی اور کا حق تھا اور آپ نے مار لیا اس کا اس کو حق نہیں دیا تو اس کے لئے بہت سخت وعیدے ہیں مسلمان جو ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے تھوڑے سے نفا کے لئے اللہ تعالی نے بہت زیادہ آپ سے نہیں مانگا ہے دھائی فیصد کی کیا ایسی ہے اللہ تعالی نے اتنا دیا یہ بھی بندہ سوچ لیے اللہ نے اتنا دیا ہے دھائی فیصد کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہوتی ہے یعنی آپ ہمارے زمانے میں ٹیکس دیکھئے بیس فیصد سے لگے پچاس فیصد تک حکومتیں ٹیکس لیتی ہیں اور وہ انکم پر لیتی ہیں جو ہمارے زمانے میں ٹیکس دیا جاتا ہے وہ تو انکم پر دیا جاتا ہے شریعت انکم پر آپ کے زکاة نہیں لے رہی ہے شریعت آپ کی سیونگ پر لے رہی ہے جو ایک سال تک آپ کے پاس رکھا رہ گیا ہے اس سیونگ پر آپ سے لے رہی ہیں تو یہ بہت معمولی سی اور پھر یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے اس سے مال میں کمی بھی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو اس کی برکتوں سے نوازتا ہے آخرت میں تو اس کی برکتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اگر ہمارا ایمان پختہ ہے تو یہ نکالنا چاہیے خوشدلی سے نکالنا چاہیے یہ سوچ کے نکالنا چاہیے کہ دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ ہے ناظرین آپ نے سماعت فرمایا کہ زکاة جو لوگ کھا جاتے ہیں اور زکاة جو لوگ ان کے مستحفین کو نہیں پہنچاتے ہیں زکاة نہیں نکالتے ہیں ان کا کتنا سخت انجام ہے اجتماعیت کے بعد آئیے جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم گفتگو کریں گے مسارف زکاة پر یعنی زکاة کن کن لوگوں میں تقسیم کی جائے گی یا زکاة کا حق جو ہے کن کن لوگوں کو ہوتا ہے تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے ہم گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب مسارف زکاة جس کو کہتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ زکاة جن لوگوں میں تقسیم کی جانی چاہیے وہ کون لوگ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے کہ جو زکاة ہم نکالتے ہیں جو بھی گفتگو ہماری ہوئی گزشتہ نشستوں میں کی فلا مال میں اتنا زکاة ہے فلا مال میں اتنا زکاة تو سوال یہ ہے کہ جب جو زکاة نکلتا ہے اس کا حقدار کون ہے کیونکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ زکاة کا وہ مال اس کے حقدار تک بسا اوقات نہیں پہنچ پاتا ہے اس کو نہ پہنچ کر کے کہیں اور پہنچ جاتا ہے تو جو اس کے خاطر خواہ نتائج ہیں وہ نتائج ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں بہت سارے لوگ جو کی مستحق ہیں زکاة کے اور محتاج ہیں ان تک وہ زکاة کا مال نہیں پہنچ پاتا ہے تو اس لیے ہمیں یہ جاننا اور پھر اس کو برتنا بہت ضروری ہے خاص طور سے وہ لوگ جو کی اصحابے اموال ہیں جن پر زکاة واجب ہوتی ہے ان کی لیے اس کو جاننا بہت ضروری ہے اور جاننے کے بعد وہ اپنے مال سے جو زکاة نکالتے ہیں وہ اس بات کی کوشش کریں کہ ان کی زکاة جو ہے انہی لوگوں تک پہنچے جو اس کے مستحق ہیں آئیے ہم جانتے ہیں کہ زکاة کے مستحقین کون کون سے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر صاف الفاظ میں ان مستحقین کا ذکر کر دیا ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آٹھ قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے اور آیت کی ابتداء ان نمہ سے ہوئی ہے یعنی یہ حسر کے لیے ہے یعنی صرف انہی لوگوں کے لیے ہے زکاة کے مستحق صرف یہ لوگ ہیں جن کا ذکر اس آیت کے اندر کیا جا رہا ہے اس لیے ہمیں میں بار بار اور دوبارہ سہبارہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کے اندر جن آٹھ قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے ان آٹھ قسم کے علاوہ کسی اور کو زکاة کا مال نہیں جانا چاہیے اس کے لیے جائز نہیں ہے لینا اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو ان آٹھ قسم کے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں وہ آٹھ قسم کے لوگ کون پہلی قسم ہے فقرہ کی دوسری قسم ہے مساکین کی ایک ایک کر کے ہم بات کرتے ہیں الفقرہ والمساکین عام طور سے ہم بولتے ہیں فقیر مسکین لیکن شریعت کی اسطلاح میں شریعت نے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے ان نمس صدقات للفقرہ والمساکین صدقہ اور زکاة فقرہ اور مساکین کے لیے ہے فقیر وہ ہے جو مسکین سے زیادہ ضرورت مند ہو دونوں ہی مسکین ہیں دونوں غریب ہیں لیکن فقیر کی حاجت اشد ہے مسکین سے یہ ایک قول ہے مفسرین نے ایک اور بات اس میں ذکر کی ہے کہ فقیر وہ ہے جو اپنی جو اس کی ضرورت ہے اس کے آدھے سے بھی کم اس کے پاس ہے مال لیجئے کسی کی ضرورت سو روپے ہے روزانہ اس کا اور اس کے گھر کا خرچہ سو روپے ہے اور اس کے پاس پچاس سے بھی کم ہے تو وہ فقیر ہے اور اگر کسی کی ضرورت سو روپے ہے اور اس کے پاس پچاس سے زیادہ ہے لیکن سو سے کم ہے تو وہ مسکین ہے المہم دونوں ہی فقیر ہیں لیکن جو فقیر ہے اس کا فقر اشد ہے مسکین سے مستحق زکاة کے فقیر اور مسکین ایک بات یہ بھی ناظرین کو بتانا چاہیے کہ فقیر اور مسکین سے مراد وہ ہے جن کی زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ مکمل نہیں ہو پاری ان کے پاس جتنے کھانی کی ضرورت ہے تو کھانا ان کے پاس میں اثر نہیں ہے رہائش ایک زندگی کی بنیادی ضرورت ہے تو وہ رہائش کی بنیادی ضرورت ان کی پوری نہیں ہو رہی ہے علاج زندگی کی بنیادی ضرورت ہے تو وہ ضرورت ان کی پوری نہیں ہو رہی ہے اور پھر قرآن مدید میں ایک جگہ پر ایک اور تعبیر استعمال کی گئی ہے کہ فی اموالیم حقن لسائلی والمحروم کی یہ فقیر اور مسکین کہاں ملیں گے یہ دو طرح سے مل سکتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں سائل سائل کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنے والے تو کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو آپ کے سامنے ہاتھ فیلا دیں گے اور آپ سے مانگ لیں گے تو اگر آپ کو مانگنے والے کے بارے میں پتا ہے کہ واقعتاً یہ مستحق ہے تو اس کو بھی دیجئے سائل کے ذمین میں یہ بھی تو کہتا ہے کہ جو بلکل ظاہر ہیں جن مستحقین بلکل ظاہر باہر ہیں اور محروم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ضرورت مند ہے اس کو پریشانی ہے اس کے گھر میں راشن نہیں ہے اس کے پاس بچے بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے اس کے پاس علاج کا پیسہ نہیں ہے کپڑوں کے لیے پیسہ نہیں ہے گھر کا کراہ نہیں دے پا رہا لیکن وہ سفید پوش آدمی ہے وہ عزتدار آدمی ہے تو وہ کس کے سامنے جا کر کے ہاتھ فیلائے گا وہ اپنی عزت پر جو ہے وہ اپنی شرافت کا پردہ ڈھاپ کر کے رکھتا ہے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں فیلاتا تو لوگ اس کو پہچان نہیں پاتے تو یہ بہت بڑی ضرورت ہے معاشرے کے اندر ہمارے یہ ہوتا ہے کہ مانگنے والے بعض مرتبہ غیر مستحق بھی ہوتے ہیں اور وہ لے کر کے چلے جاتے ہیں اور جو نہیں مانگنے والے ہیں وہ بہت ضرورت مند بعض مرتبہ ہمارے قریبی بھی ہوتے ہیں اور ہم ان تک کہ نہیں پہنچ جاتے ہیں محروم بہت لوگ اس لیے بھی ہو جاتے ہیں نا یا آپ ظاہر نہیں ہو پاتے کہ ہمارے دینے کا جو انداز ہے یا جس طریقے سے ہم دیتے ہیں کہ احسان مندی کا تصور بہت اہم بات ہے جو آپ نے کہی ہے کہ یعنی ہم دیتے ہی اس طرح سے بعض مرتبہ کی ایک آدمی کو لگتا ہے کہ اس کی جب تک عزت دعا پر نہیں لگائے گا وہ تب تک کہ اس کو مل نہیں سکتا ہے ایک بے دین آدمی جانگے کیوں مجھے دینے آئے تو انہوں نے اس کا طریقہ اختیار کیا معلوم ہوا کہ گھر میں ہے نہیں کچھ تو پیسہ لے گیا ہے وہ لے کہ وہ آپ کا پیسہ گر گیا تھا میرے گھر میں آپ آئے تھے تو وہ کہا نہیں نہیں بلکل نہیں کہا کہا نہیں گرہ مطلب زد کر کے وہ پیسہ دے ہی دیا کہ وہ آپ ہی کا گرہ تھا جب پتا چل جایا کسی دوسرے کا تھا تو ٹھیک ہے آپ دے دینا فیلال ہم یہ ہی جانتے کہ آپ ہی کا گرہ تھا دینے کا مطلب ایک انداز یہ بھی ہے بہر علی اگر اس کو بولیں گے تو شاید وہ خبولی نہ کریں لیکن یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ آپ کسی کو زکاة دے رہے ہیں تو اس کو بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ زکاة کا پیسہ ہے اگر آپ یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ بندہ زکاة کا مستحق ہے تو اس کو بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکاة کا پیسہ ہے آپ اس کو دے دیجئے پیسہ اور اس کو ظلیل مت کریے اور پہنچیے ان لوگوں تک کے اچھائی اس معاملے میں خواتین جو ہے وہ بہت اہم گردار ادا کر سکتی ہیں عام طور پر مردوں کو جو ہے ایک دوسرے کے گھر کے حالات پتا نہیں ہوتے اور مرد جو ہے وہ عام طور پر کلتا بھی نہیں ہے لیکن عورتیں اگر کوئی ضرورت ہوتی تو وہ ماز مرتبہ عورتوں سے شیئر بھی کر دیتی ہیں اور عورتوں کا دوسروں کے گھروں میں آنا جانا بھی ہوتا ہے تو خواتین خاص طور پر بہت اہم گردار ادا کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے شہر کو اور اپنے گھر کے ذمہ داروں کو یہ بتائے کہ فلا فلا کی گھر میں پریشانی ہے تو یہ ایسے لوگوں کہتے ہیں اللہ تعالی نے کیا کہا ان کا حق ہے تو جس کا حق ہے کیا وہ ہمارے پاس آئے گا تب ہی ہم اس کو دیں گے جس کا حق ہے وہ نہیں بھی آئے گا تو ہم کو اس کو جا کر کے دینا ہے نا جس کا حق ہے غریب کا اس کے گھر تک پہنچ کر کے اس کو دیں خاص طور پر اپنے رشتے داروں میں حباب میں دوستوں میں اپنے علاقے میں محلے میں ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے ایسے لوگوں تک زکاة پہنچائیے آپ ہسپٹل جائیے یعنی ہمارے زکاة کے بہت زارے مستحق ہیں ہسپٹل میں ہوتے اس لئے میں ہر سال یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے زکاة کے بہت سارے مستحق جو ہیں وہ سرکاری اسپتالوں کے امرجنسی وارڈ میں ملیں گے آئی سی او میں ملیں گے اب سرکاری اسپتال میں کون جاتا ہے غریب آدمی جاتا ہے امیر آدمی تو جاتا نہیں ہے تو بہت سارے سے لوگ ہوتے ہیں جو نسبتاً فقیر نہیں ہوتے ہیں لیکن علاج کی وجہ سے جو ہے وہ بہت بڑی پریشانی ان کو آ جاتی کہ ان کے پاس علاج کا پیسانی ہوتا ہے لیکن ہمارا ایک مزاج یہ بن گیا ہے نا کہ ہم گھر سے قدم باہر نہیں نکالنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے دروازے کے باہر لائن لگی رہے اور ہم جو جو لائن لگا کر کیا کے مانگے ہم دے دیں گے اور اس چکر میں حقیقی مستقین تک ہم نہیں محروم اسی لئے تو لوگ ہو جاتے ہیں کہ دینے کے بعد جو ایسا محسوس ہو کی زندگی پر وہ ایسان کی نیچے دبا ہوا ہے اب وہ اس دبنے سے بچنے کے لیے وہ جی جی وہ یہ یہ بہت ضروری بات ہے خاص طور پر اپنے بات کہیے نا کہ تنظیمیں بیت المال کے لوگ زلیل کر کے لوگوں کو زکاة دیتے ہیں زلیل کرتے ہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے باپ کا مال ہے یہ بھائی وکیل ہے نا بیت المال والا وکیل ہے اس کا اپنا پیسہ نہیں ہے پر دیتے ہوئے اس کا ایٹیٹوڈ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ اپنے گھر سے دے رہا ہے بھائی جس کو آپ مال دے رہے ہیں اس کا مال ہے آپ کو حق نہیں کہ آپ اس کو زلیل کریں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر زکاة نکالی تو ریپورٹ شائع کر دیں گے واتس اپ پر ڈال دیا فلا فلان کو دیا ہے آدمی سوچتے ہیں مجھے ضرورت ہے لیکن واتس اپ پر ڈال دیا جائے گا ہزار لوگ پڑھیں گے میرے بارے میں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ڈام نہیں ڈالا تو ایسی علامات ڈال دیتے ہیں پڑھنے والا پڑھ کے سمجھ جگہ کہ یہ کون صاحب ہیں یہ بلکل جائز نہیں ہے اور بہت شدت کے ساتھ بیت المال کے جو ذمہ دار ہوتے ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ ان کا حق ہے ان کا اکرام کر کے جیسے آپ کسی کرزدار کو کرزدہ دیتے ہیں نا ویسے اس کو دیجئے کہ بھائی اس کا پیسہ تھا میں اس کو ادا کر رہا ہوں جی جی جزاک اللہ خیر اب بات چل لیتی ہماری جہاں سے اب وہاں شروع اس سسلے میں ایک اور بہت اہم بات مجھے آدائی جس کا ذکر کرنا مناسب ہے کہ فقرہ اور مساکین جو کی زکاة کے مستحق ہیں ہمارے جو ہے اقربہ میں سے بھی کوئی فقیر مسکین ہو سکتا ہے اگر ہمارے اقربہ میں سے رشتہ داروں میں سے کوئی فقیر اور مسکین ہے تو وہ زیادہ مستحق ہے اور اگر ہم اس کو دیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اس کو دیتے وقت یہ دھیان رہنا چاہیے کہ وہ جو ہمارا قریبی ہے وہ ایسا انسان نہیں ہونا چاہیے جس کا نفقہ یا جس کا خرچہ ہمارے اوپر واجب ہے جیسے ہمارے بچے ہیں ہمارا مالی یہ بیٹا ہے وہ جوان ہو گیا بڑا ہو گیا کمانے لگا اب اس کا نفقہ میرے اوپر واجب نہیں ہے لیکن کسی وقت ایسے حالات آئے اس کے کہ وہ غریب ہو گیا اب جب وہ غریب ہو گیا اور میرے پاس مال ہے تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس پر خرج کروں اب اگر میں چاہوں کہ زکاة کا مال میں اپنے بیٹے کو دے دوں تو نہیں دے سکتا اس میں خلاصہ یہ سمجھیں کہ اصول اور فرو جو ہیں وہ آپ کے نفقے میں آتے ہیں آپ ان کو زکاة نہیں دے سکتے جیسے باپ دادا یا اوپر آپ جائیں یا بیٹا بیٹی یا اس کے آپ نیچے جائیں جو اصول اور فرو ہیں ان کو آپ زکاة کا مال نہیں دے سکتے اگر وہ غریب ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ ان پر خرج کریں یہ دو قسمیں ہوئی ہم تیسرے پر آتے ہیں تیسرا ہے والعملین علیہ والعملین علیہ کا مطلب ہے کہ مال لیجے بیت المال ہے بیت المال میں کچھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے وہاں ضرورت ہوگی بہت سارے پلائز کی آفس میں کام کریں گے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کے گھروں میں جائیں گے ظاہر ہے زکاة کو اکٹھا کرنے کے لیے بہت سارے لوگ اس میں لگیں گے تو اس زکاة کے مال سے ہم ان کی تنخواہ دے سکتے ہیں ہم اس زکاة کے مال سے ان کی تنخواہ دے سکتے ہیں اگر کوئی ایسا ملک ہے کہ اس ملک نے وہاں کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں اپنے خرچے پر متعین کر رکھی ہیں تو ان کو زکاة کے مال سے نہیں دیں گے اگر ان کی تنخواہیں متعین نہیں ہیں تو اس زکاة کے مال سے ان کی تنخواہیں دے سکتے ہیں چونکہ ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر شاید باید ہی کہیں پر بیت المال قائم ہو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اسلامی حکومت ہوا کرتی تھی تو باقاعدہ زکاة کے لیے الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا اور آج بھی اسلامی ملکوں میں یہ نظام قائم ہے زکاة کے لیے باقاعدہ منشٹری ہوتی ہے اس کے لیے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے موظفین ہوتے ہیں اور ملازمین ہوتے ہیں تو ان کی تنخواہیں زکاة کے مال سے دی جا سکتی ہیں وہ چاہے امیر ہو یا غریب وہ ملازمت کر رہے ہیں اور عجرت پانا ان کا حق ہے تو اس مال سے ان کو ہم دے سکتے ہیں چوتھی قسم ہے والمولفت قلوبہم والمولفت قلوبہم کا مطلب ہے وہ لوگ جن کی تعلیف قلب مقصود ہو تعلیف قلب سے کیا مراد ہے دل جوئی جن کی دل جوئی مراد ہے مثال آپ سمجھئے جیسے کوئی آدمی نو مسلم ہے پریشان حال بھی ہو سکتا ہے پیسے والا بھی ہو سکتا ہے وہ ایک نئے دین میں آیا ہے ہم اس کی دل جوئی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے بھائی ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہاری ضرورت کے وقت تمہارے ساتھ کھڑے ہیں تمہاری پریشانی میں ہم اس کی دل جوئی کے لیے اس کو دے سکتے ہیں اسی طرح سے کوئی ایسا آدمی ہے جس سے ہمیں یا مسلمانوں کو دوسرے لوگوں کو اس کے شر سے خطرہ ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے بھی ہم اس کی دل جوئی کے لیے اس کو زکاة میں سے پیسہ دے سکتے ہیں یہ چوتھی قسم ہے یہ بھی بزاحت کرنا ضروری شروع میں نے جو ہم نے کہا کہ فقرہ اور مساکین یعنی غریب لوگ جن کو زکاة دینی ہے وہ مسلمان ہونے چاہیے وہ جو فقرہ اور مساکین ہیں وہاں کافر نہیں ہیں کسی کافر آدمی کو آپ تاؤن کریں شدیت اس سے نہیں رکتی لیکن زکاة کے مال سے اس کا تاؤن نہیں کر سکتے ہیں زکاة کا مال مسلمان غریبوں کے لیے کیونکہ یہ سوال بھی ایک سکتا ہے غیر مسلم میں یہ جو قسم ابھی میں نے ذکر کیا صرف یہی ایک واہد آتا ہے اور کوئی جتنے آٹھ قسمیں ہیں ان آٹھ قسموں میں کہیں پر نہیں آئے گا لیکن اس میں آ سکتا ہے اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو دے سکتے ہیں یعنی دلجوئی کے خاطر جن لوگوں کو دے سکتے ہیں ان میں کافر بھی شامل ہیں اگر اس سے کوئی ہمیں شر پہنچنے کا خطرہ ہے اس کے شر سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس سے اگلی قسم ہے چھتی قسم وفر رقاب اس کا کیا مطلب ہے اگر کوئی غلام ہے ابھی تو اس زمانے میں غلام کا سسٹم نہیں ہے الحمدللہ اسلام نے غلامی کو ختم کر دیا ہے ایک ایسا سسٹم اور ایسا نظام متعارف کرایا سماج میں اسلام نے پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے جب اسلام آیا تو مختلف طریقوں سے اس رواج کو اور اس چیز کو ختم کیا اسلام نے جگہ جگہ پر اسلام نے کہا غلام آزاد کرنے کا یہ سواب ہے یا جو ہے فلان آپ نے جرم کیا تو آپ غلام آزاد کیجئے ان سب کا مقصد تھا کہ یہ غلامی کا جو سسٹم ہے یا ختم ہو تو اگر کوئی غلام ہے تو اس کو آزاد کرانے کے لیے ہم پیسہ دے سکتے ہیں اس غلام کو ہم پیسہ دیں کہ اپنے مالک کو دے کر کے تم آزاد ہو جاؤ یا اس غلام نے مقاتبہ کر رکھا ہے اپنے مالک سے کہ جو ہے میں آپ کو اتنا پیسہ دوں گا تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے تو ہم اس غلام کی مدد کر سکتے ہیں اس پیسے سے تاکہ وہ آزادی حاصل کر سکے اس سے اگلا ہے والغارمین والغارمین کا مطلب ہے کوئی قرضدار دو طرح سے انسان قرضدار ہو سکتا ہے ایک تو مجھے کوئی ضرورت تھی میں نے قرض لیا اس کے بعد اب قرض ادا کرنے کی میری استطاعت نہیں ہے لیکن ضرورت کے وقت قرض لیا یہ نہیں کہ مجھے گاڑی چاہیے مجھے بگلا بنوانا ہے میں نے قرض لے لیا اب میں کہوں مجھے زکاة چاہیے جو انسان کی اپنی بنیادی ضرورتیں ہیں ان کے لیے اس نے قرض لیا اور وہ مقروض ہو گیا اب مفلس ہو گیا قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہا ہے تو اسے زکاة کا پیسہ دیا جا سکتا ہے دوسری ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دو آدمیوں میں جھگڑا ہے چند لوگوں میں جھگڑا ہے ان میں صلح کروانے کے لیے میں نے قرض لیا اور اس پیسے کے ذریعہ سے کسی طرح سے میں نے دونوں میں صلح کروایا اور اس کے چکر میں میں قرضدار ہو گیا تو اب میرے لئے جائز ہے کہ میں زکاة کا مال لے سکتا ہوں ساتھوی قسم ہے وفی سبیل اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملک کے دفاع کا جو نظام تھا جو ملک کے اندر فوج ہوتی تھی اس فوج پر بھی زکاة کا پیسہ خرج کیا جاتا تھا تو اگر فوج پر زکاة کا پیسہ خرج کیا جائے مختلف امور میں چاہے تنخواہیں دینے میں یا بہت سارے جنگی آلات اور اسلحے خریدنے میں تو اس میں بھی خرج کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے آخری اور آٹھوی قسم ہے وَبْنِسْسَبِيل مصافر مصافر جو کہ اپنے گھر سے دور ہے اگر وہ اپنے گھر سے دور ہے اور ہو سکتا ہے گھر پہ وہ بہت امیر ہو لیکن جب وہ سفر میں ہے اس کو پریشانی آگئی اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا تو گرچہ وہ گھر پہ امیر ہے لیکن یہاں پر ہم اس کو زکاة کا مال دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضرور پوری کر سکے اور اپنے گھر تک پہنچ سکے تو یہ آٹھ اقسام ہیں ایک بار میں پھر یہ بات دورانا چاہوں گا کہ ان آٹھ اقسام کے علاوہ کسی نووی قسم میں زکاة کے پیسے کو زکاة کے مال کو خرص نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس نظام کے ساتھ اس سسٹم کے ساتھ ظلم کر رہا ہے جزاک اللہ خیرہ ہوا حسن الجزا و بارک آفی کم یہ مسارف زکاة میں آٹھ چیزیں آپ لوگوں نے سماعت فرمائی میں چاہتا ہوں کہ بعض باتیں ہم شیخ صرف راج فیضی افیداللہ سے بھی سماعت فرمالیں انہی آٹھوں میں سے کسی بھی چیز کے حوالے سے شیخ ابھی آٹھوں باتیں ذکر ہو گئی ہیں آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں ایک بات تو میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا کہ آٹھ مسارف ہیں اور میں نے شروع میں ایک بات کہتی کہ زکاة جس فائدے کی حصول کے لئے زکاة مشروع کی گئی ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ زکاة منظم ہو تو مسارف میں خرچ کرتے ہوئے ہمارے ہیں کیونکہ باقاعدہ ایسا تو کوئی مرکزی نظام ہے نہیں جہاں سے زکاة تقسیم ہو رہی ہے تو انڈیویجول لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے انفرادی طور پر بھی آپ زکاة دے رہے ہیں کہ کون کون سے مسارف ہے جو چھوٹ رہے ہیں یعنی ہمارے ہاں بعض مرتبہ بعض مرتبہ کی یہ تو حقیقی بات ہے کہ بہت بڑی تعداد میں فقراء اور مساکین تک کے زکاة نہیں بہنچ پا رہی ہے بہت دفعہ کہ اکثر نہیں پہنچ پا رہی ہے بہت کم لوگوں کو پہنچ پا رہی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ترتیب میں سب سے پہلے فقراء اور مساکین کا نام ہے انہی فقراء اور مساکین کو پہنچتی ہے جو بیچارے ایک دم مطلب اپنے آپ کو ذلت میں اتار کر کے اور چندے کے لئے نکل پڑتے ہیں پرسنل تو مل گئی میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ فقراء کو تو ملتی ہی نہیں ہے سوائے مانگنے کے یہ آپ بہت دفعہ پہحسان کر کے دے دیئے آپ یہ دیکھئے ہم نے کہا کہ زندگی کی ضرورتیں وہ پری کرنے کے لئے زکاة ہے نا ابھی آج کسی مسلمان کی کیڈنی فیل ہو گئی اس کو ٹرانسپارٹ کنان ہے اس کو تین لاکھ روپے چاہیے کون سا ادارہ دیتا ہے لوگ مندیروں میں جا کر کے مندیروں کی ٹرسٹ ہوتے ہیں وہاں جا جا کر کے دس دس ہزار روپے جمع کرتے ہیں تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک قوم جس کی عربوں میں زکاة نکلتی ہے اس کا ایک آدمی جو ہے وہ مندیروں کی گیٹ پر اور ان کی ٹرسٹ میں گھوم گھوم کر کے دس دس ہزار روپے جمع کرنا ہے اس کو اعلان کرنا پڑتا ہے بالکل ہمارے پاس مریضوں کے علاج کے لئے ہمارے پاس کوئی اس طرح کا ایڈ ہی نہیں کچھ ان کے لئے کچھ ہو فقیروں کے لئے کچھ نہیں ہے تعلیم جو بچے بچارے غریب ہیں اور بنیادی تعلیم سے محروم ہیں ان کے لئے کچھ نہیں ہے تو انفرادی طور پر بھی زکاة دینے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری زکاة اصل مستحقین تک کے پہنچیں یہ جو وہ فکر بن گئی ہے کہ جو آئے گا وہ میں اس کو دے دوں گا بغیر تحقیق کے ہوئے تو اس کے لئے وہ پھر ذمہ دار ہوگا کاغذی جو مدرسے ہوتے ہیں کاغذی دارے ہوتے ہیں ان تک کہ ہم زکاة دیتے ہیں اصل مستحقین تک کہ نہیں پہنچ پاتی ہے جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا و بارکہ فیکم ناظرین آپ نے زکاة کے حوالے سے بہت ہی مفید معلومات سمات فرمائی اور ان تمام باتوں میں دو باتیں انتہائی اہمیت کی حامل رہی کہ جو یہ مستحقین ہیں آٹھ قسم کے یہی ہیں مستحقین ان کے علاوہ زکاة کا کوئی مستحق نہیں ہے اور دوسری چیز یہ کہ زکاة کی برکت سماج میں معاشرے میں سوسائٹی میں اسی وقت ظاہر ہوگی جب وہ اس کے حقداروں تک پہنچے گی اگر اس کے حقداروں تک نہیں پہنچ رہی ہے اس کا سسٹم نہیں ہے آپ کو اس کی فکر نہیں ہے تو زکاة نکالتے رہیے دیتے رہیے برکت جو ظاہر ہونی ہے وہ نہیں ظاہر ہو سکتی انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کی مجلس میں ایک نئے عنوان کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے تب تک کیلئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں